بسم اللہ الرحمن الرحیم عیشہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتی ہیں آپ نے فرمایا لوگوں کو قیامت کے دن ان کی نیتوں کے اعتبار سے اٹھایا جائے گا حدیث نمبر انیس سو نو متفق علیہ ابو حریرہ رسی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا جو شخص شبیق قدر میں ایمان کے ساتھ اور حصول سواب کی نیت سے عبادت کرے اس کے اگلے گناہ ماف کر دیے جائیں گے اور جس نے رمضان کے روزے ایمان کے ساتھ اور سواب کی نیت سے رکھا اس کے اگلے تمام گناہ ماف کر دیے جائیں گے ہر عمل کے لیے نیت کا درست ہونا ضروری ہے روزہ بھی بہترین عمل ہے بشرتے کی خلوص دل کے ساتھ محض رضا الہی کی نیت سے رکھا جائے اور حکم الہی پر یقین ہونا بھی شرط ہے کہ محض آدائیگی رسم نہ ہو پھر نہ تھواب ملے گا جو یہاں مذہور ہے اس حدیث من سامہ کے سہل میں استاذ القل حضرت شاہ علی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ میں کہتا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ رمضان کے روزے رکھنے میں قوت ملکی کے غالب ہونے اور قوت بہیمی کے مغلوب ہونے کے لیے یہ مقدار کافی ہے کہ اس کے تمام اگلے پچھلے گناہ ماف کر دیے جائیں بہابون اجبدو ماکینن نبی صلی اللہ علیہ وسلم یپونو فی رمضان نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں سب سے زیادہ سخاوت کیا کرتے تھے ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیر کے معاملے میں سب سے زیادہ سخی ہوتے تھے اور رمضان میں آپ کی سخاوت بڑھ جاتی تھی جب جبریل آپ سے ملتے تھے اور جبریل رمضان کی ہر رات میں رسول اکرم سے ملتے تھے یہاں تک کی رمضان کا مہینہ گزر جاتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبریل کے سامنے قرآن کا دور کرتے تھے جب جبریل آپ سے ملتے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہوا سے بھی زیادہ بھلائی پہنچانے میں سخی ہوا کرتے تھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحاوت اس اعتبار سے بھی ہوتی تھی کہ جس کو علم کی ضرورت ہوتی تھی اس کو علم دیتے تھے جس کو مال کی ضرورت ہوتی تھی اس کو مال دیتے تھے اور مال میں بھی مختلف شکلیں ہیں کپڑے کی ضرورت ہے پیسے کی ضرورت ہے جانوروں کی ضرورت ہے تو جس کو جو چیز مطلوب ہوتی تھی جس چیز کی حاجت ہوتی تھی وہ چیزیں ان کو دیا کرتے تھے جو شخص رمضان میں جھوٹ بولنا اور دغا بازی کرنا نہ چھوڑے حدیث نمبر انیس سو تین اور اس سے پہلے والی حدیث تھی انیس سو دو اور انیس سو دو بھی دو متفق علیہ ہے ابو حریرہ رضی اللہ ونہو روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جھوٹھی بات اور اس پر عمل کرنا نہیں چھوڑا تو اللہ تعالیٰ کو اس بات کی حاجت نہیں ہے کہ وہ اپنا کھانا چھوڑ دے اور اپنا پانی چھوڑ دے معلوم ہوا کہ روزہ کی حالت میں جھوٹ اور دغا بازی نہ چھوڑنے والا انسان روزہ کی توہین کرتا ہے اس لئے اللہ کے ہاں اس کے روزے کا کوئی وزن نہیں روزہ سے محض بھوک وہ پیاس مراد نہیں ہے بلکہ مراد یہ ہے کہ شہوات نفسانی کو ترک کیا جائے نفس امارہ کو عطاعت پر آماتہ کیا جائے تاکہ وہ نفس مطمئنہ کے پیچھے لگ جائے اگر یہ مقاصد حاصل نہیں ہوتے تو اللہ پاک اس روزہ دار پر نظر قبول نہیں فرمائے گا روزہ دار کے موں کی بدبو اللہ کے نزدیک مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے حضرت شاہ علی اللہ مہتیس دہلوی فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک اس کا سبب یہ ہے کہ عبادت کے پسندیدہ ہونے سے اس کا اثر بھی پسندیدہ ہو جاتا ہے اور عالمِ مثال میں بجائے عبادت کے وہ اثر متمثل ہو جاتا ہے اسی لئے اس آپ نے اس کے سبب سے ملائکہ کو خوشی پیدا ہونے اور اللہ پاک کی رسامندی کو ایک پلہ میں اور بنی آدم کو مشک کے سونگنے پر جو سرور حاصل ہوتا ہے اس کو ایک پلہ میں رکھا تاکہ یہ رمزِ غیبی ان کے لئے داہر ہو جائے خُجَّتُ اللَّهِ الْبَالِغَرْ بہرحال اس میں مطلوب یہ ہے کہ آدمی اپنی زبان کی حفاظت کرے نہ غلط بولے اور نہ ہی غلط گواہی دے اور نہ جھوٹ بولے اپنے آنکھ کی حفاظت کرے زبان کی حفاظت کرے کان کی اور اسی طرح سے دل کی دماغ کی اور پیٹ کی بَعَبُهَلْ يَقُولُ اِنِّسَائِمُنْ اِذَا شُطِمُ اگر آدمی کو گالی دی جاتی ہے اور برا بھلا کہا جاتا ہے تو کیا وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ میں روزے سے ہوں حدیث نمبر انیس سو چار متفاق علیہ ابو حریرہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک کہتا ہے کہ انسان کا ہر نیک عمل خود اسی کے لئے ہے مگر روزہ کی وہ خاص میرے لئے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا اور روزہ گناہوں کی ڈھال ہے اگر کوئی روزے سے ہو تو اسے فہش گوئی نہ کرنی چاہیے اور نہ شور مچانا چاہیے اگر کوئی آدمی اس کو گالی دے یا لڑنا چاہے تو اس کا جواب صرف یہ ہو کہ میں روزے سے ہوں اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے روزہ دار کے موں کی بوں اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ بہتر ہے روزہ دار کو دو خوشیاں حاصل ہوں گی ایک تو اس وقت جب افطار کرتا ہے تو خوش ہوتا ہے اور دوسرے جب وہ اپنے رف سے ملاقات کرے گا قیامت کے دن تو اپنے روزے کا سواب پا کر بہت خوش ہوگا دنیا میں بھی آدمی نیک عمل سے کچھ نہ کچھ فائدہ اٹھاتا ہے گو اس کی ریاق کی نیت نہ ہو مثلا لوگ اس کو اچھا سمجھتے ہیں مگر روزہ ایسی مخفی عبادت ہے جس کا صلح اللہ دے گا بندوں کو اس میں کوئی دخل نہیں ہے باب السومی لی من خافہ علا نفسی العزوبہ جو آدمی غیر شادی شدہ ہو اور زنہ سے ڈرے تو ایسی صورت میں وہ روزہ رکھے حدیث نمبر انیس سو پانچ متفق علی الخما روایت کرتے ہیں کہتے ہیں میں عبداللہ بن مسعود کے ساتھ جا رہا تھا آپ نے کہا کہ ہم نبی اکرم کے ساتھ تھے تو آپ نے فرمایا اگر کوئی صاحب طاقت ہو یعنی جیمہ پر قدرت رکھتا ہو تو اسے نکاح کر لینا چاہیے اس سے نظر نیچی رہے گی اور شرمگاہ بھی محفوظ رہے گی اور جو شخص اس کی طاقت نہ رکھتا ہو وہ روزہ رکھے کیونکہ وہ اس کی شہوت کو ختم کر دیتا ہے مانوی اعتبار سے بھی مانوی اعتبار ہی سے یہ بات زیادہ سمجھ میں آتی ہے ابو عبداللہ امام بخاری نے کہا کی البعہ سے مراد نکاح ہے یعنی جو نکاح کی طاقت رکھتا ہے القدرہ للجیمہ جیمہ کرنے پر قدرت تو جو غیر شادی شدہ ہیں ان کو روزہ رکھنا چاہیے تو اس سے اس کی روزہ کی روحانیت ان کو حرام کرنے سے زینہ کرنے سے غلط چیزوں کے سوچنے سے روک دے گی اور اسے شرافت پر اُبھارے گی بابو قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم اِذَا رَعَيْتُمُ الْحِلَالَ فَسُومُوا وَإِذَا رَعَيْتُمُوهُ فَعَفْتِرُوا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کا بیان جب تم رمضان کا چاند دیکھو تو روزہ رکھو اور جب شوال کا چاند دیکھو تو روزہ توڑ دو اور نہ رکھو عید مناؤ صلی اللہ امار سے روایت کرتے ہیں کہ من سام یوم الشک کی فقد عاصا اب القاسم جس نے شک کے دن کا روزہ رکھا اس نے اب القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی حدیث نمبر انیس سو چھے متفق علی عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کا ذکر کیا اور کہا جب تک چاند نہ دیکھو روزہ نہ رکھو اسی طرح جب تک چاند نہ دیکھ لو روزہ نہ توڑو اور اگر بدلی چھا جائے تو تیس دن پورے کرو معلوم ہوا کہ ماہ شابان کی ونتیس تاریخ کو چاند میں شک ہو جائے کہ نکلایا نہیں تو اس دن روزہ رکھنا منع ہے بلکہ ایک حدیث میں ایزہ روزہ رکھنے والوں کو حضرت اب القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کا نافرمان بتلایا گیا ہے اسی طرح عید کا چاند بھی اگر انتیس تاریخ کو نظر نہ آئے یا بادل وغیرہ کی وجہ سے شک ہو جائے تو پورے تیس دن روزے رکھ کر عید منانی چاہیے خجت الحند حضرت شاہ علی اللہ فرماتے ہیں چونکہ روزے کا زمانہ قمری مہینہ کے ساتھ رویت حلال کے اعتبار سے منظمی منظمی تھا اور وہ کبھی تیس دن اور کبھی انتیس دن کا ہوتا ہے لہذا اشتباہ کی صورت میں اس اس اصل کی طرف رجوع کرنا ہوا حدیث نمبر انیس سو ساتھ متفق علیہ عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہینہ کبھی انتیس راتوں کا ہوتا ہے اور مہینہ کبھی انتیس راتوں کا بھی ہوتا ہے اس لئے انتیس پورے ہو جانے پر جب تک چاند نہ دیکھ لو روزہ نہ شروع کرو اور اگر بدلی شاہ جائے تو تیس دن پورا کرو یہاں ملہ لقاری کے عبارت نقل کی گئی ہے لمعات سے جمہور علماء صلف اور خلف کا اسی حدیث پر عمل ہے بعض لوگوں نے نجوم کا ضبط کرنا ملات لیا ہے یہ قول درست نہیں ہے اور اہل نجوم کا قول اعتماد کے قابل نہیں ہے آج کل تقویم میں جو تاریخ بتلائی جاتی ہے اگرچہ ان کے مراتب اگرچہ ان کے مرتب کرنے والے پوری کوشش کرتے ہیں مگر شرع امور کے لئے محس ان کی تحریرات پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا خاص طور پر رمضان اور عیدین کے لئے رویت حلال یا دو متبر گواہوں کی شہادت ضروری ہے حدیث نمبر انیس سو آٹھ متفق علیہ جبلہ بن سہیم روایت کرتے ہیں کہتے ہیں کہ میں نے ابن عمر سے سنا انہوں نے بیان کیا کی رسول صلی اللہ علیہ 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 مہینہ اتنے اور اتنے دنوں کا ہوتا ہے تیسری مرتبہ یہی بات کہی لیکن اپنا انگوٹھا دبا لیا آپ کی مراد یہ تھی کبھی مہینہ تیس دن کا ہوتا ہے اور کبھی ونتیس دن کا ہوتا ہے حدیث بن سیاد روایت کرتے ہیں کہتے ہیں کہ میں نے ابو حریرہ سے سنا انہوں نے کہا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ علیہ وسلم نے فرمایا یا یوں کہا ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چاند ہی دیکھ کر روزے شروع کرو اور چاند ہی دیکھ کر روزے موقوف کرو اور اگر بدلی چھا جائے تو تیس دن پورے کرو حدیث نمبر انیس سو دس متفق علیہ ام سلمہ روایت کرتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ علیہ سلم اپنی بعض ازواج سے ایک مہینہ تک جدہ رہے یعنی ایک مہینے کا آپ نے ایلہ کیا جب انتیس دن ہوا تو صبح کے وقت یا شام کے وقت آپ ان کے پاس گئے اس پر کسی نے کہا آپ نے تو اہد کیا تھا اور آپ نے قسم کھائی تھی کہ ایک مہینہ تک ان کے اہاں تشریف نہیں انتیس دن کا بھی ہوتا ہے اور یہ مہینہ انتیس کا ہے حدیث نمبر انیس سو گیارہ انس بن مالک رضی اللہ ونہو روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ علیہ سلم نے اپنی بیویوں سے ایلہ کیا اور آپ ان سے الگ ہو گئے آپ کے پاؤں میں موچ آ گئی تو آپ نے بالا خانہ میں انتیس دن تک قیام کیا پھر وہاں سے اترے لوگوں نے کہا اللہ کے رسول آپ نے ایک مہینہ کا ایلہ کیا تھا جواب میں آپ نے فرمایا مہینہ انتیس دن کا بھی ہوتا ہے اور یہ مہینہ انتیس کا ہے کل ملا کر کہنا یہ ہے اتنی حدیث آئیں کہ جب چاند نکلے تو روزہ رکھیں گے اور جب چاند دیکھے شوال کا تو ایسی صورت میں عید منائیں گے اگر بھی اس میں شبہ ہو جاتا ہے تو پھر شبہ پر عمل نہیں کریں گے یقین کریں گے عید لائن قسان عید کے دو مہینے کم نہیں ہوتے کال ابو عبداللہ امام بخاری کہتے ہیں اسحاق نے کہا وَإِن كَنَ نَاقِسًا فَهُوَ تَعْمُن اگرچہ وہ ناقِس ہو تو تام ہے یعنی ونتیس ہو تب ہی وہ پورا ہے اور تیس ہو تب ہی پورا ہے اور ایک سال ناقِس نہیں ہوتے ایک ہی سال میں ایک ونتیس ہوگا تو ایک تیس ہو سکتا ہے امام بخاری رحم اللہ نے اسحاق اور ابن سیرین کے قول نقل کر کے اس حدیث کی تفسیر کر دی امام احمد نے فرمایا ہے قائدہ یہ ہے کہ اگر رمضان ونتیس دن کا ہو تو زلحج تیس دن کا ہوتا ہے اگر زلحج جوانتیس دن کا ہو تو رمضان تیس دن کا ہوتا ہے بعض سال ایسے بھی ہوتے ہیں کہ رمضان اور زلحج انتیس دن کے ہوتے ہیں اس لئے صحیح اسحاق بن راوی کی تفسیر ہے امام بخاری نے اسی لئے اس کو پہلے بیان کیا کہ راجے یہی ہے شاہ علی اللہ محدث دہلوی کہتے ہیں شہرہ یی دن لائن قسان بعض کے نزدیک اس کے معنی یہ ہے کہ انتیس انتیس دونوں کے نہیں ہوتے بعض کے نزدیک اس کے یہ معنی ہے کہ تیس اور انتیس کا عجر برابر ہی ملتا ہے اور یہ اخیری معنی قواعد شریعہ کے لحاظ سے زیادہ چسمہ ہوتے ہیں گویا اپنے اس بات کا دفع کرنا چاہا کہ کسی کے دل میں کسی بات کا وہم نہ گذرے حدیث نمبر انیس سو بارہ متفق علیہ عبد الرحمن بن ابی بکرہ اپنے والد ابو بکرہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ نے فرمایا دونوں مہینے ناقص نہیں ہوتے یعنی رمضان اور زلحج کے دونوں مہینے جو عید کے ہیں ابو عبداللہ امام بخاری کہتے ہیں امام احمد نے کہا اگر رمضان کم یعنی انتیس دن کا ہوگا تو زلحج پورا تیس دن کا ہوگا اور اگر زلحج کم ہو جائے تو رمضان پورا ہوتا ہے اور ابو الحسن کا بیان ہے کہ اسحاق بن راوے کہتے تھے کہ فضیلت میں دونوں کم نہیں اگرچہ انتیس کے ہوں یا تیس دن کے اور اس کے بعد میں یہاں پر جو ہمارا مسئلہ آرہا ہے وہ یہ کہ ہم لوگ حساب نہیں لگاتے لینک تبو علینہ صوبو ہم لکھتے نہیں اور حساب نہیں لگاتے رسول اکرم کے اس فرمان کا بیان حدیث نمبر مرتبہ مرتبہ انتیس دنوں سے تھی اور ایک مرتبہ تیس سے آپ نے دسوں انگلیوں سے تین بار بتلایا ایسے 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 یہ تیس دن ہو گئے اور ایک بار کہا ایسے ایسے اور ایسے تو تیسری بار انگلی کو دبا لیا یعنی انتیس سے حدیث انتیس سے اس کے بعد میں یہاں پر جو ہمارا مسئلہ آ رہا ہے وہ یہ کہ استقبالیا روزہ نہیں رکھیں گے ایک دن کا یا دو دن کا بیابن لائے تقدم رمزان بے سو میومن والا یومن ایک دن دو دن استقبالیا روزہ نہیں رکھیں گے حدیث نمبر انیس سو چودہ متفق علی ابو حریرہ رسی اللہ انہوں روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص رمضان سے پہلے شابان کے آخری تاریخوں میں ایک یا دو دن کے روزے نہ رکھے البتہ اگر کسی کو ان میں روزے رکھنے کی عادت ہو پہلے سے وہ رکھتا چلا آ رہا ہو تو وہ ان دنوں میں روزہ رکھ سکتا ہے اس میں کوئی قباحت نہیں ایک دن یا دو دن اب جیسے آدمی جمعیرات کا رکھتا تھا پیر کا رکھتا تھا کہتے ہیں کہتے ہیں یہاں کوئی ہر ماہ میں پیر یا جمعیرات کا یا کسی اور دن کا روزہ ہر ہفتہ رکھتا رہا ہے اور اتفاق سے وہ دن شابان کی آخری تاریخوں میں آ گیا تو وہ یہ روزہ رکھ لے نصر شابان کے بعد روزہ رکھنے کی مومانیت اس لیے بھی اور کمزوری لاہق نہ ہو الغرس ہر ہر قدم پر شریعت کے امر نہیں کو سامنے رکھنا یہی دین اور یہی عبادت اور یہی اسلام ہے اور یہی ایمان ہر ہر جگہ اپنی اقل کا دخل ہرگز ہرگز نہ ہونا چاہیے اور شریعت جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیتی ہے وانقبول کر لینا چاہیے اس کا مطبیہ ہوا کہ استقبالی روزہ نہیں رکھیں گے بابو قول اللہ جل سکر احل لکم لیلت سقیام رفض الى نسائیکم هن لباس لکم وانتم لباس لہن علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا انکم فالان باشرو ہن وابتغ ما کتب اللہ لکم سور بخرہ آیت نمبر ایک سو ستاسی حلال کر دیا گیا ہے تمہارے لئے رمضان کی راتوں میں اپنی بیویوں سے جمع کرنا اور صحبت کرنا وہ تمہارا لباس ہیں اور تم ان کا لباس ہو اللہ نے معلوم کیا کہ تم چوری سے ایسا کرتے تھے یعنی اللہ جانتا تھا اس لئے معاف کر دیا تم کو اور درگزر کیا تم سے اس لئے اب صحبت صحبت کرو ان سے اور دھونڈو جو کچھ لکھ دیا اللہ تعالیٰ نے تمہاری قسمت میں یعنی اولاد حدیث نمبر انیس سو پندرہ برائی ابن عاصب رسی اللہ ونہو روایت کرتے ہیں کہ شروع اسلام میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ سلم کے صحابہ جب روزہ سے ہوتے افطار کا وقت آتا تو کوئی روزہ دار اگر افطار سے پہلے بھی سو جاتا تو پھر اس رات میں بھی اور آنے والے دن میں بھی انہیں کھانے پینے کی اجازت نہیں ہوتی تھی یہاں تک کی پھر شام ہو جاتی ایسا ہوا کہ قیس بن سرما انساری بھی روزے سے تھے جب افطار کا وقت ہوا تو وہ اپنی بیوی کے پاس آئے اور ان سے پوچھا کیا تمہارے پاس کچھ کھانا ہے انہوں نے کہا اس وقت تو کچھ نہیں ہے پر میں جاتی ہوں اور کہیں سے لاؤں گی دن بھر انہوں نے کام کیا تھا اس لئے آنکھ لگ گئی جب کہا افسوس تم محروم ہی رہے لیکن دوسرے دن وہ دوپہر کو بے ہوش ہو گئے جب اس کا ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا گیا تو یہ آیت اتری حلال کر دیا گیا تمہارے لئے رمضان کی راتوں میں اپنی بیویوں سے جمع کرنا اور صحبت کرنا اس پر صحابے کرام بہت خوش ہوئے اور یہ آیت نازل ہوئی کھاؤ پیو یہاں تک کی ممتاز ہو جائے تمہارے لئے صبح کی سفید دھاری یعنی صبح سادق سیاہ دھاری سے یعنی صبح کازیب سے کھاؤ پیو یہاں تک کی صبح سادق صبح کازیب سے نمائی ہو جائے نسائی کی روایت میں یہ مصمون ہے کہ روزہ دار جب شام کا کھانا کھانے سے پہلے سو جائے رات بھر کچھ نہیں کھا پی سکتا تھا یہاں تک کی دوسری شام آ جائے اور ابو شیخ کی روایت میں یوں ہے کہ مسلمان افطار کے وقت کھاتے پیتے عورتوں سے تعلقات قائم کرتے جب تک سوتے نہیں سونے کے بعد پھر دوسرا دن ختم ہونے تک کچھ نہیں کر سکتے تھے یہ ابتدا میں تھا بعد میں اللہ پاک نے روزہ کی تفصیلات سے آگاہ کیا اور جملہ مشکلات کو آسان فرما دیا باب قول اللہ وَكُلُوا وَشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبِيَدُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ اَتِمُ السِّعَامَ الْلَيْلِ اللہ کے اس فرمان کا بیان خاؤ اور پیو یعنی سہری خاؤ اور پیو یہاں تک کی کھل جائے تمہارے لیے صبح کی سفید دھاری سیاہ دھاری سے یعنی صبح سادق صبح کازیب سے نمائیہ ہو جائے پھر پورے کرو اپنے روزے سورج چھپنے تک اور سورج ڈوبنے تک اس اس لئے میں برائیب نیازیب کی ایک روایت بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے انیس سو سولہ متفق علیہ حسین بن عبد الرحمن نے خبر دی اور ان سے شابی نے ان سے عدی بن حاتم نے کہ جب یہ آیت اتری حتی یتبین لکم الخیط الابید من الخیط الاسود یہاں تک کی تمہارے لیے سفید دھاری سیاہ دھاری سے واضح ہو جائے اور نمائی ہو جائے تو میں نے ایک سیاہ دھایا میں نے ایک کالا دھاگا لیا اور ایک سفید دونوں کو تکیا کے نیچے رکھ دیا اور رات میں دیکھتا رہا مجھ پر ان کے رنگ نہ کھلے اور واضح نہیں ہو پا رہے تھے جب صبح ہوئی تو میں رسول صلی اللہ علیہ 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 خدمت میں حاضر ہوا اور آپ سے اس کا ذکر کیا آپ نے فرمایا کہ اس سے تو رات کی تاریخی اور دن کی سفیدی مراد ہے یعنی صبح صادق اور صبح قاضی عدی بن ساتھ روایت کرتے ہیں کہ یہ آیت نازل ہوئی کھاؤ پیو یہاں تک کی تمہارے لیے سفید دھاری سیاہ دھاری سے کھل جائے لیکن من الفجر کے الفاظ نازل نہیں ہوئے تھے اس پر کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ جب روزے کا ارادہ ہوتا تو سیاہ اور سفید دھاگہ لے پاؤں میں باندھ لیتے اور جب تک دونوں دھاگے پوری طرح دکھائی نہ دینے لگتے کھانا پینا بند نہیں کرتے تھے اس پر اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اتنا اضافہ فرمایا من الفجر من الفجر کے الفاظ نازل کیے پھر لوگوں کو معلوم ہوا کہ اسے مراد رات اور دن ہیں ابتداء میں صحابے کرام میں سے بعض لوگوں نے طلوع فجر کا مطلب نہیں سمجھا اس لیے وہ سفید اور سیاہ دھاگے سے فجر معلوم کرنے لگے مگر جب من الفجر کے الفاظ نازل ہوئے تو ان کو حقیقت کا علم ہوا سیاہ دھاری سے رات کی اندھیری اور سفید دھاری سے صبح کا اجالہ مراد ہے باب قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کا بیان تم لوگوں کو بلال کی ازان نہ روکے سہری کھاتے رہو حدیث نمبر انیس اٹھارہ انیس انیس متفق علیہ آئیشہ رضی اللہ ونہا روایت کرتی ہے کہ بلال رات میں آسان دیتے تھے اس لئے رسول اکرم نے فرمایا جب تک ابن ام مکتوم آسان نہ دیں تم کھاتے پیتے رہو کیونکہ وہ صبح صادق کے پہلے آسان نہیں دیتے قاسم نے بیان کیا کہ دونوں یعنی بلال اور ام مکتوم کی آسان کے درمیان صرف اتنا فاصلہ ہوتا تھا کہ ایک چڑھتے تو دوسرے اتر آتے علمہ قستلانی نقل کرتے ہیں کہ صحابہ کی سہری بہت قلیل ہوتی تھی ایک آدھ خجور یا ایک آدھ لقمہ اس لئے یہ قلیل فاصلہ بتایا گیا اس لئے یہ قلیل فاصلہ بتلایا گیا حدیث حازہ میں صاف مذکور ہے کہ بلال صبح صادق سے پہلے آزان دیا کرتے تھے یہ ان کی سہری کی آزان ہوتی تھی اور حضرت عبداللہ بن ام مکتوم فجر کی آزان اس وقت دیتے جب لوگ ان سے کہتے کہ فجر ہو گئی ہے کیونکہ وہ خود نابینا تھے علمہ قستلانی فرماتے ہیں ان کی عبارت کا ترجمہ یہ ہے حضرت بلال فجر سے قبل آزان دے کر اس جگہ دعا کے لئے ٹھیرے رہتے اور فجر کا انتظار کرتے جب طلوع فجر قریب ہوتی تو وہاں سے نیچے اتر کر ابن ام مکتوم کو اطلاع کرتے اور وہ پھر فجر کی ازان دیا کرتے تھے ہر دو کی ازان کے درمیان قلیل فاصلہ کا مطلب یہی سمجھ میں آتا ہے آیت قرآنی حتی اتبین لکم الخیط الابیت سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ صبح صادق نمائیہ ہو جانے تک سہری کھانے کی اجازت ہے جو لوگ رات رہتے ہوئے سہری کھا لیتے ہیں یعنی پہلے کھا لیتے ہیں یہ سنت کے خلاف ہے سنت سہری وہی ہے کہ اس سے فارغ ہونے اور صرف اتنا فاصلہ ہو جتنا کی پچاس آیات کے پڑھنے میں وقت صرف ہوتا ہے پلوی فجر کے بعد سہری کھانا جائز نہیں ہے باب تاخیر سہور سہری کھانے میں تاخیر کرنا حدیث نمبر انیس سو بیس سہل بن ساد روایت کرتے ہیں کہتے ہیں کہ میں اپنے گھر سہری کھاتا پھر جلدی کرتا تاکہ نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل جائے سہری وہ بلکل آخر وقت کھایا کرتے تھے پھر جلدی سے جماعت میں شامل ہو جاتے یعنی سال بن ساد کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز ہمیشہ طلوع فجر کے بعد ادھیر ہی میں پڑھا کرتے تھے ایسا نہیں جیسا کہ آج ہمارے ہنفی بھائیوں کا معمول ہے کہ نماز فجر بلکل سورج نکلنے کے وقت پڑھتے ہیں ہمیشہ ایسا کرنا سنت نبوی کے خلاف ہے نماز فجر کو اول وقت میں ادا کرنا ہی افضل اور بہتر ہے اور یہی رسول اکرم کی سنت ہے و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکات موسیقی